اسلام علیکم ناظرین ڈراما سے میں نے ہم نے شکیانے بڑے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شہریار جو کہہ کہتا ہے کہ کیا بنا تم نے حادی سے بات کی آخر کیا فیصلہ ہے اس کا جس پر حدیقہ کہتی ہے کہ حادی تو بلکل ٹوٹ کر رہ گیا ہے ایسا لگتا ہے خدستہ کیا چلی گئی ہے اس کی تو زندگی ہی چلی گئی ہے جس پر یہ بات سنگے شہریار کہتا ہے کہ سمجھاؤ اسے جس پر حدیقہ کہتا ہے کہ ویسے کچھ بھی ہو شہریار میرا دل نہیں مانتا کہ خدست خدستہ کے خلاف سارے ثبوت جا رہے تھے ورنہ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ خدستہ ایسے کوئی حرکت کر سکتی ہے حدیقہ کہتی ہے ہاں لیکن میں تو یہی سوچ کر پریشان ہوں کہ آخر اب میں کس طرح سے حادی کو سمجھاؤں گا تو کسے صورتوانیہ کو تیار رہی نیکسی میں آپ دیکھیں گے کہ حادی جو کہ ایک پار پھر سے پہنچ جاتا ہے خدستہ کے پاس خدستہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے مت آؤ میرے سامنے بار بار آخر تم لوگ اور کیا چاہتے ہو اور مجھے کت اتنا زلیل کرنا چاہتے ہو تم جانتے ہونا صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی جس پر حادی کہتا ہے کہ خدستہ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں تم میری بات مانو جس پر خدستہ کہتے ہے کہ مجھے تمہارا ساتھ نہیں چاہیے تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی تم نے کیا کر لیا میری پورے ہسپتال میں بدنامی ہوگی اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے نصر دیکھ مجھے